اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسوله وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ دو لفظوں میں تقاضی آیا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں اسے اللہ کے لیے لگاؤ ذہانت فتانت طلاقت لسانی جو دیا ہے پیسہ دیا ہے مال دیا ہے اولاد دیا ہے سب کو اللہ کی رابے لگاؤ یہ نفق طلس پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے نفق الفرس بھوڑا مر گیا تو نفق طلس دونوں کے لیے آتا ہے جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ خرچ کرو صرف کر دو یہ دو تقاضی ہیں اصل میں یوں سمجھ یہ کہ جب سورہ حجرات میں دو تقاضی آئے تھے سورہ حجرات میں آئے تھے حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں بلکل نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رابی اور کھپا جی جان بھی اور بال بھی وہی سچے ہیں یہاں پر دو ہیں ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترک ہو گئی آمنوا باللہ ورسولے ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وانفقو اور خرچ کر دو انفاق مال انفاق نفس بذل نفس دونوں چیزیں آ جائیں گے اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارنے آ رہے ہیں تم کامیاب ہو فاللزین آمنوا منکم وانفقو لہم عجر کبیر تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کرنے ایمان لائے جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقیم والا ایمان اور انفاق کر دیں خرچ کر دیں لگا دیں کھپا دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام جو بھی کچھ اپنی ملکی اچھے جو افساد و سامان ہے لہم عجر کبیر اب دیکھیں نصب دیکھئے اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا ڈپٹ کا زجر کا معاملہ ہو رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں چاہو گیا ہے کیوں نہیں امان رکھتے اللہ پر وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لَتُومِنُوا بِرَبِّكُمْ جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ابھی موجود ہے تمہارے ماں بین تمہیں کیا ہو گیا وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم امان رکھو اپنے رب پر وَقَدْ أَخَدَ مِنِسَاقَكُمْ وَرْدِكُوْ تم سے اہد لے چکا ہے تمہارا رب اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اہد در اہد ایک اہد تو تم کر کے آئے تھے اَلَفْتُوْ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا پھر ایک اہد تم نے کیا سَمِعْنَا وَا تَعْنَا پھر تم نے اہد کیا اِنَّ اللَّهَ اِسْتَرَا مِنَا الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُ وَا اَمْوَالَهُمْ بِعَنَا لَهُمُ الجَنَّةَ بے اشرا ہو چکی ہے وَقَدْ أَخَدَ مِسَاقَكُمْ وہ تم سے اہد لے چکا ہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم حقیقتاً مؤمن ہو دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا ساتھ ہی اب راستہ بتا لیا اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے اندر تو کچھ خلاسہ ہے اللہ کرے کہ ہم اس کا احساس ہو جائے اپنی گریبانوں میں جھانکیں اسلام تو ہے اللہ کا شکر ہے جو یہاں آئے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو اسلام تو ہے روضہ نماز تو ہے لیکن اپنے ادر جھانکے وہ ایمان یقین والا ایمان اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ وہی تو ہے کہ اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بیانات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے پوشنے کی طرف گویا کہ ایمان حقیقی یقین والے ایمان کا منباس اور چشمہ اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب اسے پڑھو سمجھ کر پڑھو تدبر کرو غور و فکر کرو محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک حلچل ہے تمہاری سطرت کے تار یہ قرآن چھیڑے گا انہیں نغم بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ ایک ذرا دے حیات حیات اور اس سے خود تمہارے اندر سے اُبر کر رہے ہیں ایمان اندر سے اُبرے گا تمہارے اندر ہے سویا ہوا ہے تمہاری روح میں ہے ڈارمنٹ ہے صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے اور یہ آیاتِ قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہے ہوا الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْجَكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْنُورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرْعُوفُ الرَّحِيمِ اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رعوف ورحیم ہے اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے قرآن سورہ شورہ میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا وَقَذَلِكَ آُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَغْرِيمَ الْكِتَابَ وَلَى الْإِيمَانِ اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کیسے کہتے ہیں شریعت کیسے کہتے ہیں نہ آپ تورات سے واقف نہ آپ انجیل سے واقف آپ تو مکہ کے امیین میں سے تھے ایمان کیسے کہتے ہیں وَلَكِنْ جَعْلْنَا اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جنگ مگا اٹھا ہے اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف اسی کو مولانا زفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپان اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چوبے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارہ کیوں کر رہے ہو اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو چھوڑ دو دھندے کچھ دن نکال لو ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم کتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کو شاہد اور آزید صاحب کشاف انسپیریشن قرآن سے ترجمہ سے نہیں مل سکتی ناممکن ہے مفہوم سمجھ لیں گے دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے اس کو انسپائر کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا صدق اللہ العظیم